سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج دن ہے جمعہ کا جمعہ کی نماز بننے کے لئے آئے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد پھر جوہنہ کھانے بنانے کا کام کرنے سٹارٹ مجھے میں پہنچ چکا ہوں انشاءاللہ پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر آگے گا بلوک کرتے ہیں سٹارٹ جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آ چکے ہیں جی اس وقت الحمدللہ اور یہ کافی دنوں سے اس کے یہ چادر بغیرہ سٹنی ہو رہی تھی جب دو ساہوہ تو سوپہ اٹھو تے پینڈ ساری چادر ڈنگی ہوئی ہونے سی تو آج یار انہوں نے سوچا کیوں نہ ایدھا ایکسپیرمنٹ کراما محمد پترکولو اس نے کہا کہ بھائی لے کر آ میں ان کو ایدھا جو نا ٹانکے لگا دے تو ڈنکے ٹنگے لہا تو ادھر لگے ہیں بڑا اچھا کاریگار ہے بڑے اچھے تروپے لگاتا ہے یہ پہلے وہاں پہ اویلیا میں لوگوں کو تروپے لگاتا تھا یہاں آجیتے آگے محمد آپ اترا ہوتا ہے کہ کرنا ہونا ہے جمعیلے دے تیرا ڈوری کرنے ہی اور کے گھر نہیں ہوتا ہاں تیرا ڈوری کہیں کہ اینان لوگز ماری کی تھی کہیں کہ اینان لوگز ماری کی تھی ہاں 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 لڑکی بیوٹی فول گار کی جول ہاں جول کریں پہلے کیا آنا ہے بازار کمشے دیاں چوریاں ہاں اس کے لئے جوٹا ہاں ہاں مامے نے پتر ہے پھر اس کہنے نے دماغ نہیں ہے میں نے مامے کا پتر لگا ہوئے جی میرا یہ گدہ سیٹ کرنے کے لئے اس نے مجھے پہلے اس دن بھی سیٹ کر کے دیا تھا لیکن اس دن اس نے مضبوط کام نہیں کیا آج مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے مضبوط کام کر کے دوں گا میں نے کہا چلو آج پھر انہیں ٹرائی کرتے ہیں یہ آج باہر سویا تھا اس کی وجہ سے اس ہی تھوڑا مستیگار گیا تھا باہر سویا ہوں جس کی وجہ سے آج میں نے کہا چلو یار اس کی چادر بار بار اتر جاتی تھی بار بار اتر جاتی تھی سو تو صبح اٹھو تو پھر دوبارہ سے یہی کام کر دیں گے ابھی جارہ چچے محمد پتر کے ساتھ تھوڑا انٹرویو بھی مارا جا رہی ہے اور ہم اس کا کام دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ کیسے کار رہے ساتھ میں اس کے ساتھ تھوڑے گپ شپ ہوتی ہے بڑا مزاق ہی ہے میں نے اس کی پہلے ایک ویڈیو بھی اپ لوڈ کی ہوئی ہے آپ نے شاید دیکھی ہوگی میٹ مائی محمد پتر معامید پتر تائر کر کے لائنے لائے بندے نہیں انڈے تھے دلکانی دیلو انڈے تھے جگران تھے چٹتا گانی مانکہ نبڑی تویاں نے بڑی تویاں بڑا نالا کانس سی کیسے نال بھی کھنوے نالا کانس چل پھر مکاہ پھر بنائیے چنے بنائیے آج ساڑے معامید پتر چنے بنائیے یہ پتہ نہیں چنے سامنا بڑا سنے بڑا سنے بڑا سنے بڑا سنے کیا بات ہے تو سٹارٹ ہو گئے جو مانت چنے بنانے والا سسٹر ہاں چنے بنانے والا جسم چارٹ ہو گئے پیاس ڈال دیا ہے چنے ادھر پڑے ہوئے ٹھیک ہے یہ ٹماتر فرید ہوئے وہ اس لئے اس کے اندر ڈالے ہوئے اور ادھر مامیدہ پتر میرا کیا کر رہے جی تمہارا گرینڈ کر رہے مامیدہ پتر تمہارا گرینڈ کر رہے جی ساتھ ساتھ بنے رہیے آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیچن میں تو آپ کو پتہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے شیڈ اتاری ہوئی ہے کیونکہ آج جب ایسے بھی جمعہ کا دن تھا اور گرمی بہت زیادہ ہوئی آج مامیدہ پتر نے سوال کیا کہ جمعہ علیہ دن گرمی کیوں زیادہ ہوتی ہے گرمی بہا یہ اس بات کا تو خاص کوئی بتا نہیں جمعہ علیہ دن گرمی کیوں زیادہ ہوتی ہے لیکن گرمی ہوتی ہے اچھے خاصی گرمی ہوتی ہے اچھے خاصی گرمی ہوتی ہے چنے بنا رہے تھے چنوں پر آپ کو پتہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے بھگو کے رکھا ہوئا تھا تقریباً دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے زیادہ ٹائم دینا بڑھتا ہے لیکن آج میں لیٹھ اٹھ گیا تھا جس کی وجہ سے چنوں کو بھگو ہے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے اور دو گھنٹے ہو گئے ابھی دیکھو یہ کیا بڑھتا ہے چنے بڑھنے نہیں انشاء میں کچھ اور تو جی گائز ہم نے مسالے مسولے ڈال دی ہیں اس کے اندر اور ابھی اس کی تھوڑی سے پانی لگا کے کریں گے بنائی میں تیرے عشق میں مرنا جاؤں کہیں مجھے آزمانے کی کوشش نکر میں نظر میں لگانے دعا کرنا ایسے اتنی خاص کفی مجھے آتی نہیں ہے لیکن ٹرائے کرنے سے سب کھا جاتا ہے چنوں کو تو لگا دیا جی کوکر میں کیونکہ جو ان کی حالت ہی نا وہ لگ نہیں رہا تھا کہ انہوں نے راتی نو وجہ تو پہلے بھی گلڑ اس لئے پھر یار انہوں نے دم پہ لگا دی ہیں کیسے سے دستی دستیوں میں گریوی تیار ادھر سے ادھر چنیں جب تیار ہو گئے جب تیار ہو گئے جب تیار ہو گئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیسے بنے ہیں دعا کرنا تھوڑے اچھے بن جائیں چنیں کر لی ہیں جی فرائی ٹھیک ہے گل گئے ہیں ابھی ان کو مسالے کے اندر بھون کے دیکھتے ہیں کہ یہ کوکڑ چنیں بنتے ہیں یا امانی چنیں بنتے ہیں یا اوہر پاکستانی چنیں بنتے ہیں تو یار انہوں نے چنیں ڈال دی ہیں مسالے کے اندر اور خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے ویڈیو میں تو نہیں آ سکتی لیکن مجھے افیشلی سچ میں خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے یہ رائی در کا یہ چولے کا یہ ٹوٹ گیا یہ مل نہیں رہا اس کی وجہ سے مارا یہ چولا جو انا تھوڑا سا خراب ہوا ہوا ہے اگر کوئی بھائی کے پاس ہو تو یار وہ کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں اے تو ایسا نیا چولا لیکن وہ بات تھوڑا مستی کر گیا ابھی اس کو تھوڑا سا مسالے کے اندر بنائی کریں گے اور اس کے بعد پھر جو انا ہاں کے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ساری گلنا اندرسان دے بات اچھ کے دسان سمجھے کرو نا چنوں کے اندر تو وہ پانی ڈال کے اسے جو انا چڑھا دیا ہے تھوڑا سا کیونکہ تھوڑی بنائی ہوگی تھی اس کو چڑھا دیا تو میں نے کہا چل اے دے پکے نا ذرا تو ہم تھوڑی سیدھا جو انا بات چیت کالے آج میں دراصل ایک بات شیئر کرنے والا تھا میرے ذہن میں پہلے بھی تھی اور ابھی بھی شیئر کرنے والا ہوں وہ اس وجہ سے کہ جہار اوفیشلی ہم سب پاکستان ہی ہیں ٹھیک ہے ہماری جو کرکٹ ٹیم ہیں وہ ہماری ٹیم ہیں آپ ایدھر نہ دیکھنا یہ کام کی وجہ سے شیئر گدی ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اتھے تیان نہ دینا ہے اتھے تیان دینا ہے اتھے بول رہے ہیں اتھے تیان دیو تو بات جو ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی جی کہ پچھلے دن جو پاکستان اور ائرلینڈ کا میچ ہوا ویسے یہ ویڈیو یہاں پہ یہ چی باتیں وہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ایس پاکستانی بات کرنا اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہمارا ہمارا مطلب کام ہے ہمارے لئے ضروری ہے کیوں جب جیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور جب تھوڑی لوس پرفارمس ہوتی ہے تو یار وہاں پہ بھی ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے ابھی میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز دیکھے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں انہوں نے تین سو چودہ رنز بنائی ہیں اور یہ سولہ سکور سے جیت رہے ہیں اور بھائی آپ یہ دیکھو جیتے ہیں نا اگلی ٹیم بھی تو کھلنے کیلئے یہ کیا پتہ لگتا ہے کہ کون سا پلیئر کھڑا ہو جائے اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کرکٹ ویسے تو نہیں کہا کرکٹ بھائی چانس ہے اس میں بڑے بڑے پلیئر جو ہے نا وہ زیرو پہ اٹھو ہو جاتے اور کبھی چھوٹے سے چھوٹا پلیئر آ کے اتنے اچھے رنزے کر جاتا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا مرلی اس کا سلنکا کا میچ دیکھا تھا جس میں آٹھ کھلاڑی آورتوں اور ون فپٹی سکور چاہیے تھا اور ملنگا اور اس کے ساتھ ایک اور کھڑا تھا ملنگا ہے ملنگا نے فپٹی ماری اور وہ میچ انہوں نے جیتا سٹیلیا سے مجھے اس کا میچ ملا تو میں اس کا لنک بھی یہاں بھی شیئر کروں گا وہ میں نے کافی ٹائم پہلے دیکھے تھا ابھی باتوں باتوں میں مجھے وہ یاد ہے جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یار ہمیں اپن پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ہماری پاکستان کی ٹیم ہے ٹھیک ہے ایک بندے کی وجہ سے نہیں پاکستان کی وجہ سے ہمیں اپنے پاکستانیوں کو اپنی کرٹا ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے وہ اس وجہ سے سپورٹ کرنا ہے کہ آگے میچس بڑے ہیوی آ رہے ہیں اور ہم ان کو کریٹر سائز کریں گے ابھی سے تو یار وہ کیا کھیلیں گے کیا ان کی پرفارمس ہوگی اس لیے جو کلاڑی جہاں پر پرفارمس دے رہا اس کو پشیٹ کرنا چاہیے اور جو بی اتنی جلدی کمٹ نہیں کرنے چاہئے گے نہیں اس کی یہ پروگرس اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی اس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہونی تھی دیکھو جو گراؤڈ میں کھیرہ ہوتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے کس طرح کرنا ہے اور اگر کسی کو زیادہ پرابلم ہے نا تو پائیو اپنا بیٹ بلا چکے تھے آپ پہ آ جائے بیچ تو میں نے دو انٹرویو دیکھا تھا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا حالانکہ میں نے وہ میچ نہیں دیکھا اس کی آ ریٹنگ آئی ہوئی تھی لیکن یار کہ ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے جو بیسک بات ہے الحمدللہ ہمارے چنے ہو گئے ہیں جو ریڈی اور ہم نے اس کو جو اینے چھوڑا سا میں کہتا سا کیوئی چکراؤں زرہ یار انہوں نے بڑھائی ہوئی چنے دھواں نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا اور آج کا ویلوگ تو یہی تک تھا اور روز کی تنا وہی بات ویڈیو پسند آئے لائک کرو کومیٹ کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو تاڑی میربانی تاڑی میربانی چینل نے زرہ سبسکرائب کر دیو کیونکہ بڑی مہنے سے بنتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی گرمی میں کھڑے ہو کہ میں نے یہ سب کچھ کی ہے